ہیلو گائیز آج ہم جا رہے ہیں مری اور مری کی سہر کرنے کیونکہ ابھی سردی کا موسم ہے تو بہت ہی خوبصورت نظارے ہوتے ہیں وہاں پہ برف باری تو آج ہم جا رہے ہیں مری اور آئیں چلیں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پیسے آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ مری مری کیا مری ہے پاکستان کے اندر جو اسلام آباد راول پنڈی اور لاہور شہر ہے وہ خاص طور کر اسی جو ہے وہ پہاڑی لاکہ ہے تو وہاں پہ سردی پڑتی ہے اس کے اندر ایک سٹیٹ ہے جس کا نام ہے مری تو ہم اس کی آپ کو سیئر کروائیں گے اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں یہ یہاں پہ راول پنڈی ہے یہ لاہور کی وہ ایک سڑک ہے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ابھی یہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں رنگ برنگی درخت اور رنگ برنگے لوگ رنگ برنگی گاڑیاں بہت خوبصورت ہے یہ میرا فرس ٹائم ہے جب میں یہاں پہ مری جا رہا ہوں ابھی ہم فری تھے تو ہم نے کہا گائز کے دوستوں کے ساتھ ایک مری کا ویلوگ بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے اور دکھایا جائے کہ پاکستان کے اندر بہت سی ایسی خوبصورت جگہ ہیں جو کہ سویزر لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت اور دل لبا دینے والی جگہ ہیں بہت بیوٹی فل کیسے لاہور شہر اسلام آباد شہر بہت بڑا ہے پاکستان کا کیپٹل سیٹی ہے اسلام آباد تو بہت بڑا شہر ہے یہ اور اس کے اندر بہت سیاری جو ہے وہ سڑکیں اتنا کنجان آباد ہے کہ آپ ہم کیا بتائیں رابرپنڈی سے لاہور لاہور سے اسلام آباد ایسے بیچ میں سے ہوتے ہوئے ہم جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت نظام ہوتا ہے وہاں کا وہاں کے لوگ وہاں کا رہنسن بہت ہی خوبصورت ویسے تو اپنے نیوز میں سنتے ہی ہوں گے اتنا برا حال وہ بلکل ویسا نہیں بس مہنگائی تو ہے بھائی وہ تو فیرار کنٹری کے اندر ہوتی ہے تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں ہم بیس لوگ گئے تھے مری گھومنے کے لیے بہت خوبصورت جگہ اب یہ دیکھیں لوہر ٹوپا مری اور مزفر آباد اب یہاں پہ اسلام آباد چل رہا ہے تو مری ہم سے ایک تالیس کلیمیٹر دور ہے لوہر ٹوپا بھی ہے جو کہ مری کا ایک سنٹر پوائنٹ ہے اور اس کے بعد مزفر آباد جو کہ اسلام آباد کے بلکل اندر پڑ جاتا ہے میسے گائیس میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے سویزلینڈ گھومنا تو ایک بار پاکستان کا سٹی مری ضرور گھومیے گا بہت خوبصورت جانورز بھی ہیں جو کہ ابھی پاڑی علاقوں کے اندر جنگلی جانور ہوتے ہیں بہت خوبصورت نظام بہت اچھا دیکھنے کو دل لبا دینے والا یہ ایک مانگا ہے مری کے اندر اسلام آباد سے ہوتے ہوئے آگے تو فائنلی گائیس ہم پہنچ گئے ہیں مری گائیس یہاں پہ ویسے کھولی رہتی ہیں اور جیسے انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں گائیس پہاڑوں کے اوپر سے خوبصورت کر کے سیڑھی بنائی گئی ہے دشوار ہوتا نہ چلنا تو اسی لئے یہ سیڑھی بنائی گئی ہے اور یہ دیکھیں خوبصورت درخت واو چیری کے درخت اور دیار کے درخت اور ایک اس کرسمس ٹری ہوتا ہے وہ والی بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں دیکھنے میں گائیس گائیس ایک بار تو ضرور آپ چکر لگانا مری کا مری بہت خوبصورت ہے زیادہ تر لوگ کپلز کے ساتھ آتے ہیں اسے جو میرا نیکس ویلوگ ہے وہ اسی کپلز کے اور بہت سارے سلانی گھومنے کے لئے آتے ہیں بہت سارے دیشوں سے جب ہم گئے تھے تو ہم نے بہت سے یو ایس اے کے آدمی بھی دیکھے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے گھومنے کے لئے کچھ میوزیم بھی تھے آگے آپ کو آگے والے آنے والی ویڈیوز میں جانا ہم آپ کو پاکستان کے کچھ ایسے میوزیم ہے اس کی بھی سیار کروائیں گے اور یہ دیکھیں جہاں پہ ہم رکھیں ابھی کھانا کھانے کے لئے اور یہ دیکھیں کہ یہاں کی پاڑی علاقے کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں ایسے لگتا جیسے کہ گریب لوگوں کی جھوپڑیاں بنے ہیں یہ جھوپڑیاں نہیں ہیں اس کے اوپر بہت بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں گھنٹی کی نشان کو دبائیں تاکہ ہم میری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں تینکیو